رازدانی دہرادون کی بات کریں گے جہاں پر اسمارٹ سٹی پر یوجنا کے تحت سیم دھامینی دلارام بزار میں اسطحپت راشتریہ دھوج اسمارک کا لکار پڑھ پڑھ کیا اس دوران سیم دھامینی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راشتریہ دھوج ہماری آن بان اور شران ہیں ہم سب کے لیے پریڑنا آکا سلوت ہے ہم نے کہا کہ ایسے اسطحان پر لگایا گیا ہے جہاں سے ہمارے راشتریہ پتی کا آشویانہ بھی اس کے سمیب ہے اسی کرم میں سیم دھامینی نے کہا کہ راجپر روڈ یہ ہے ہمارے لیے مہتپور آنے جانے کا مارگ ہے ہمارے اس کے ساتھ ہی پورے دیش اور دنیا کے آنے والے لوگ اس مارگ سے گجرتے ہیں تو اس سے ان لوگوں کو بھی پریڑنا ملتی رہے گی لوکار پڑھ کے بعد سیم دھامینی نے کہا کہ اب جس طرح سے اسمارٹ سٹی میں کام ہو رہا ہے اس حساب سے ایک نئے شہر کا آغاز ہو رہا ہے نیرادون سے ابنیش کپتا کے لیے راستی دھوج ہمارا آن بان اور سان ہے ہم سب کے لیے پیڑا ہے اور یہ ایسے استان پر لگایا گیا ہے راجپور روڈ دلارام چاک کے نزدیک جہاں سے ہمارا راستپاتی جی کا آسیانہ بھی اس کے سمیب ہے راج بہون بھی ہے ہم نے جو ہمارے مہتپور آنے جانے کا جو مارگ ہے وہ بھی یہ مارگ ہے اور ساتھی پورے دیش دنیا سے آنے والے لوگ اس مارگ سے گجرتے ہیں یہ سب کو پیڑا دینے کا کام کرے گا اور ہماری نئی پیڑی کو بھی نشی طرح سے دھوج کو دیکھ کر پیڑا ملتی رہے گی راستی بھکتی ان کے اندر اور مجبوت ہوگی اس لئے آج بڑے صبح اوسر پر یہ آج راستی دھوج یہاں پر لگایا گیا ہے اور اسمارٹ سیٹی یوزنا کے انترگت یہ نئے سہر کا بھی ایک طرح سے آگاز ہے کہ جس طرح سے اسمارٹ سیٹی میں آج کام ہو رہا ہے نیا سہر آپ سب لوگوں کو دکھ رہا ہوگا اور ابھی دو دن بعد ہماری گلوبل انویسٹر سمیٹ ڈیسٹینیشن اتراخن یہاں پر آئیو جیت ہو رہا ہے تو اس سے ٹھیک پہلے تھوز لگنا یہ ہم سب لوگوں کے لئے بہت پرسنتہ کی بات ہے